اور اس وقت آپ کو بتا دیں کہ مہانگر میں پھر ایک بار مکان گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ مکان میں مرمت کا کام چل رہا تھا اسی دوران ایک حصہ گر گیا جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور چار لوگ زخمی ہو گئے ہیں گھائلوں کا علاج چل رہا ہے اور آج درگا پوجہ کے مہا سبتمی کے دن کولکاتا میں پھر ایک بڑا حدثہ ہو گیا جس میں ایک کی موت ہو گئی جہاں کولکاتا کے نارکل ناغتھاران ترگر تک خالدار کے پاس 35 نمبر کینل ایسٹ روڈ کی گھٹنا ہے جہاں بلڈنگ کے مرمت کے دوران ایک حصہ ڈھا گیا جس میں ایک وقتی کی موت ہو گئی وہیں کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ان کے حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے میرے تک کی پہچان علاؤدین گازی کے روپ میں ہوئی ہے جبکہ چار لوگوں کو گمبھیر چھوٹ لگی ہے انہیں ایناریس اسپتال لے جائے گیا ہے وہاں ان کا علاج چل رہا ہے سانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ مکان میں کار کھانا چلتا ہے پوجہ کے دوران ان میں مرمت کا کام چل رہا تھا اسی وقت چھت کا ایک حصہ اچانک گر گیا اس میں مرمت کا کام کر رہے راج مستری اور مزدور درگھٹنا کے شکار ہوئے ہیں نارکل ناغتھانا کی پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے سانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ مکان بہت ہی پرانا ہے اور اس کی مرمت کا کام چل رہا تھا اسی دوران یہ درگھٹنا پیش آیا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر مہانگر میں مکان گرنے کا تیسرا واقعہ ہے اور اب تک صرف مکان گرنے سے کل پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے کولکاتا کے رویندر سرانی میں بھی اسی طرح کا گھٹنا پیش آیا تھا جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی تو وہیں اہری ٹولا سٹریٹ میں بھی مکان کا حصہ گرنے سے دو لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں ایک بچی اور عورت کی موت ہو گئی تھی غور ہو کہ کچھ دنوں پہلے بیلڈنگ گرنے کے بعد کیم سی پرشاسک فراد حکیم نے کہا تھا کہ شہر میں لگ بک تین ہزار گھر ایسے ہیں جو بہت ہی جر جر ہیں اور اس بھی آپ کو بڑی خبر بتا دیں مہدھے کولکاتا کے کینال اسٹر روڈ نمبر پیتیس ستیت ایک مکان میں کار کھانا چلتا ہے اور پوجہ کے دوروں اس میں مرمت کا کاری چل رہا تھا اسی سمیچ ہت کا ہنسہ اچھانک سے گر گیا اس میں مرمت کا کاری کرنے والی راج مستری اور شامک درگھٹنا کے شکار ہوئے ہیں جی آپ کو بتا دیں پشی بنگال کے رازانی کولکاتا میں مہا سپتمی کے دن درگا پوجہ کے اتصا میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے مہدھی کولکاتا میں پھر سے مکان کا ایک ہنسہ گرنے سے ایک ویکتی کی موت ہو گئی ہے جبکہ چار لوگ گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو اسپتال میں بھائیتی کروایا گیا ہے ان کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران کولکاتا میں مکان گرنے اور موت ہونے کی یہ تیسری گھٹنا ہے اس سے پہلی مکان گرنے سے دو الگ الگ گھٹناوں میں چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے مدھے کولکاتا کی کینال اسٹ روڈ ستھت 35 نمبر کی یہ گھٹنا ہے اور چھت کے حصہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر گرنے کی کافی تیز آواز آئی تھی اور اس حالت سے میں ایک ویکتی کی موت ہو چکی ہے مرد تک کی پہچان علاؤدین گازی کے روپ میں ہوئی ہے جبکہ چار لوگوں کو گم بھی چوٹ آئی ہے انہیں ایناریس اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے وہیں آپ کو بتا دیں ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ مدھے کولکاتا کی کینال اسٹر روڈ کا یہ مکان میں ایک کارکھانا چلتا تھا پوزہ کے دوران اس میں مرمت کا کاری بھی چل رہا تھا اسی سمیچ چھت کا ایک حصہ اچانک سے گر گیا اس میں مرمت کا کاری کرنے والے راج مصری اور شرامی درگھٹنا کے شکار ہوئے ہیں پولیس پوری ماملے کی جانچ کر رہی ہے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ مکان بہت ہی پورانا ہے اور اس کی مرمت کا کام چل رہا تھا اسی دوران یہ درگھٹنا ہوئی ہے یہ کارکھانا بہت دنوں سے بند تھا اور ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ کارکھانے میں مرمت کا کام چل رہا تھا نگر نگم کے ریکارڈ کے مطابق شہر میں خطرنا گھروں کی سنخیہ قریب تین ہزار ہے لیکن بھاون ویبھا کے کرمیچاریوں کا کہنا ہے کہ ان کے مطابق نگر میں ایسے گھروں کی سنخیہ کے بارے میں نگر پالی کا کو کوئی جانکاری نہیں ہے اگر کوئی چکایت کرتا ہے تو نگر پالی کا جان سکتی ہے کہ نرمان عوید ہے اور اس کی جانچ ہوتی ہے نگر نگم ستروں نے یہ بھی بتا ہے کہ نگر آدھارت ٹیم ہونے کے باوجود سیول سیوکوں کی کمی کی کارن عوید نرمانوں پر نگرانی کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے لیکن عوید نرمان کی بیماری اتنی پورانی ہونے کے باوجود نگر پالی کا کو اس کی صحیح جانکاری کیوں نہیں ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے برو ریپورٹ حالاتی بنگال نیو سٹائگ انڈیا موسیقی موسیقی